گوڈز ٹرانسپورٹ ہے اس نے جو ہے وہ پیہ جام ہرٹال کاندیا دے ریا ہے تو اس حوالے سے کسی نمائندے سے بات ہوئی آپ کے ہمارے ڈرائیورز کے پاس 90 فیسر ڈرائیورز کے پاس ایچ ٹی وی لائسنس نہیں ہے جو ایسوسییشن ہے وہ صرف اوورلوڈنگ کے خلاف ہی تحریر چلا رہی ہے یا آپ کے کچھ اور بھی مطالبات ہے آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسییشن کے زیر احتمام سادکہ باد میں پورے ملک کے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا سیمینار مونکت ہوا منتظمین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اس سیمینار میں پاکستان کے تقریباً پچاس سے زائد شہروں سے سینکڑوں ٹرانسپورٹرز اور نمائندہ تنظیموں نے شرکت کی ہے سیمینار میں ٹرانسپورٹرز رہنماؤں نے تقاریر کی اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نارے بازے کی گئی انہوں نے کہا کہ گوڈز ٹرانسپورٹ انڈسٹری اس وقت تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہی ہے اور وہ بربادی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں انہوں نے الزام آئید کیا کہ حکومت سندکاروں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے ملکی شہراؤں اور گاڑیوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے جس کی واضح مثال عدالت کے حکم کے باوجود اوورلوڈنگ پر پابندی آئید نہ کرنا ہے انہوں نے اپنے مطالبات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت اوورلوڈنگ پر فل فور پابندی اور ڈرائیونگ لائسنس کی حصول کو آسان بنائے ان کا کہنا تھا کہ وہ راست ہے پاکستان کے مطلقہ اداروں اور عدالت عالیہ سمیت ہر دروازہ کھٹ کھٹا چکے ہیں مگر پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے عدالتی احکامات اور ملکی قانون کی خلاف ورزی سمجھ سے بالاتر ہے اوورلوڈنگ کی کھلم کھلا اجازت دینا سرسر نا انصافی اور حکومتی بدماشی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز تنظیم متحد اور یک جا ہیں جبکہ ملک کا ٹرانسپورٹر جاگ چکا ہے اب وہ مزید ظلم برداشت نہیں کرے گا سیمینار کے اختتام پر رہنماؤں کی جانب سے اندیہ دیا گیا کہ ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز تیار رہے ہیں اگر عدالتی فیصلہ پر فلفور عمل درامت نہ ہوا تو بہت جلد پیہ جام ہر تال کی کال دی جائے گی کیونکہ ان بدترین حالات میں گاڑیاں چلانا اب ان کے بس میں نہیں ہے اس حوالے سے ٹرانسپورٹ نیوز ٹوئنٹی فور کی نمائندہ تابیندہ انور نے لاہور میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھیچی اس نے جو ہے وہ پیہ جام ہر تال کاندیا دے دیا تو اس حوالے سے کسی نمائندے سے بات ہوئی آپ کے دیکھیں آج آپ اور ہی لینڈ کے بوکس کر رہے ہیں یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اس کے پر آپ کے آئے میں آپ کو اس کے پر بریفنگ کریں گے اسلام علیکم افیس شعودی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو ہم آپ کو اوورلوڈنگ کے خلاف اسلامباد میں جو آپ نے ہائی کورٹ سے کیس جیتا اور صادق آباد میر ٹرانسپورٹرز کا جو آپ نے موثر سیمینار جو ہے وہ آپ نے منقد کروانے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا آپ سے جو آج کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو کیس ہے وہ جیت لیا ہے تو جیسے ہی کوئی فیصلہ آئے گا کوئی تحریری فیصلہ آئے گا تو اگر حکومت نے اس پر عمل درامت نہ کیا تو آپ کا اگلا جو لاحیہ عمل ہے وہ کیا ہوگا ہم نے کیس جیت لیا الحمدللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے اوبر لوڈنگ پر پبندی کے حوالے سے تحریری فیصلہ بھی آنا باقی ہے ویسے وربل تجاز صاحب نے انانس کر دیا ہوا ہے چند دنوں تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریری فیصلہ بھی مل جائے گا لیکن اگر وہ فیصلہ آنے کے بعد بھی گورنمنٹ عمل درامت نہیں کرواتی تو پھر ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارے پاس آخری آپشن ہڈتال کا ہی ہوگا اور وہ ملک گیر ہڈتال ہوگی کل جو ساتکاباد میں ہم نے سیمینار کا انعقاد کیا تھا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا اس میں تقریباً پچاس سے زیادہ شہروں سے ٹرانسپورٹرز تشریف لائے تھے اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو گاڑی مالکان ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس بہران کا شکار ہیں جو ان کرائسیس سے گزر رہے ہیں جو ہماری انڈسٹری کو آج گلدر پیش ہے اوورلوڈنگ اور ٹرانسپورٹ یہ دونوں چیزیں اب ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہر فورم پہ کہہ چکے ہیں موٹر ویز نہیں جو جال بیچ چکا ہے ہمیں ان موٹر ویز کے اوپر اوورلوڈڈ گاڑیوں کے ساتھ ہو جانے کی اجازت نہیں دی جاری تو ظاہر ہے کہ ہم دیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایکسل لوڈ لیمٹ کو نافذ کیا جائے تاکہ ہم ان شہرہوں کو استعمال کر سکے اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم دو سو تان تین سو تانیا جتنا بھی وزن ہم اوورلوڈنگ کرتے ہیں وہ ڈال کے لوکل روڈز کی طرف جائے لوگوں کو مارے روڈز برباد کریں ہم گورنمنٹ سے بڑا قانونی اخلاقی آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون مجود ہے عدالتی حکامات مجود ہیں عمل درامت کروائیں لیکن اس سب کے باوجود اگر اب بھی گورنمنٹ اپنی ہڑ درمی سے باز نہیں آتی تو ہم پیہ جام ہڑتال کی طرف جائیں گے اور یہ ہڑتال صرف ساہیوال سادک آباد کراچی یا کسی مخصوص شہروں میں نہیں ہوگی یہ پورے پاکستان میں ہوگی اس میں ہر شہر کو ہم بند کریں گے اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے کریں گے یہ گورنمنٹ کو ہم بارہا متنبع کر رہے ہیں اب ہماری ملاقات تھی گورنر پنجاب سے انہیں بھی ہم نے یہ اپنے تحفظات سے اگاہ کیا جلسوں میں اخبارات میں میٹنگز میں ہر جگہ پہ ہم گورنمنٹ کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہمیں آخری قدم پہ نہ لے کے جائیں ہمیں آخری آپشن کو استعمال کرنے پہ مجبور نہ کریں گورنمنٹ فوری طور پہ عدالت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اوورلوڈنگ پر پبندی آئیت کریں اور آج کا جو تاجروں کے دباؤں میں آئی ہوئی ہے انڈسٹیلیسٹ جو سنتکار کے دباؤں میں آکے یہ غیر قانونی دھندہ جاری ہے اس کو رکوایا جائے ایسا بابا میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ایسوسییشن ہے وہ صرف اوورلوڈنگ کے خلاف ہی تحریر چلا رہی ہیں یا آپ کے کچھ اور پہ مطالبات ہیں ایک تو ہمارا پہلا مطالبہ اوورلوڈنگ پر پبندی کا اس کے بعد جو ہمارا مین اہم ترین ایشو اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے وہ ہے ڈرائیونگ لیسنس کے حضور کا ہمارے ڈرائیونگ لیسنس کے پاس 90% ڈرائیونگ لیسنس کے پاس ایچ ٹی وی لیسنس نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے انہیں اولڈ کاپی والے لیسنس بنا کے دی جاتے ہیں انہیں اپگریڈ کیا گیا کمپیوٹرائز کرنے پر اور جب پرانے ان سے ایچ ٹی وی لیسنس واپس لیے گئے تو نئے لیسنس انہیں ایل ٹی وی دے دی گئے کار اور موٹر سائیکل وغیرہ کے انہیں پھر اب تین قانون کے میں یہ سکم موجود ہے کہ تین سال بعد ایل ٹی وی لیسنس ایچ ٹی وی ہوتا ہے اب تین سال کے لیے وہ ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کا طریقہ کار اس قدر مشکل اور مشکلات کا شکارہ کر ریا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کرپشن کرپشن دس ہزار سے کام سٹارٹ ہوتا ہے چالیس ہزار روپے تک رشوت لی جاتی ہے ایک ڈرائیونگ لیسنس بنا رکھے دینے میں تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اب آپ گورنمنٹ ایک اور نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پسلے دنوں میں کہ ویداؤٹ ڈرائیونگ لیسنس دس ہزار پر فائن ہے ایچ ٹی وی لیے ڈرائیور کو تو ان صورتحال میں جب نوے فیصد ہمارے ڈرائیوران کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے ڈرائیونگ کے تو آپ دس ہزار پر جرمانہ کر کے تو یہ لاکھوں خاندان جو ڈرائیورز اس روپیشے سے اس روزگار سے وابست ہیں آپ انہیں کس طرف دھکیل دیں ہیں وہ ان کا روزگار کا اور کیا ذریعہ ہوگا اور یہ ٹرانسپورٹ انڈرسٹری کیسے چلے گی اب کسی بھی ملک کی معیشت میں ٹرانسپورٹ انڈرسٹری ریڈ کے ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں آپ کون سی ملک میں انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس قسم کی مظلوموں کو جو ڈرائیور ہے جو ہماری لیبر ہے جو ہمارے سکیلڈ لیبر ہے جو ہمارے ورکرز ہیں آپ ان کو اگر ان کی حلال کی روزی سے محروم کریں گے ظاہر ہے جب دس ہزار میرے ڈرائیور کو جنمانا ہوگا تو میں ظاہر ہے اسے بھگاؤں گا اب نوے فیصد ڈرائیورز ہی چلے جائیں گے تو یہ گاڑیاں کون چلائے گا تو یہ ایک بہت بیانک اور سیریس اس وقت بہران درپیش ہے ہماری انڈرسٹری کو گورمنٹ کو چاہیے کہ فل فور اس پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے ڈرائیونگ لیسنس کا حصول آسان بڑھایا جائے اس کا طریقہ کار شفاف کیا جائے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے ڈرائیونگ لیسنس کے جو سینٹرز ہیں وہ بڑھائے جائے کوٹا سسٹم اس میں ختم کیا جائے اور سب سے بڑھ کے ڈائریکٹ ہیوی لیسنس دیا جائے ٹیسٹ لو ایچ ٹی وی لیسنس دو اگر کوئی ایچ ٹی وی گاڑی کی ڈرائیور ترائی دیتا ہے اور اس میں کلیر ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر ایچ ٹی وی لیسنس ملنا چاہے یہ تین سال کا جو گیپ ہے ایل ٹی وی سے ایچ ٹی وی میں جانے کا اسے ختم ہونا چاہیے ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے جن سے ہم نے سوالات کی اور انہوں نے ان کے جوابات دیا اور اپنے مسئلے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کیے جو کہ ہمارے تھرو آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں اور جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس پہ بہت جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی معیشت کو سٹرانگ کریں اور ایک مضبوط پاکستان بنے اور ایک ترقی آفتہ ممالک میں اپنا شمار کرائیں